ناظرین آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں میں ہوں آپ کا محضبان سید علی حیدر ناظرین جو آج کی ڈیولپنٹ ہوئی ہے سب سے پہلے اس پر بات کریں گے کچھ عام موضوعات جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے ناظرین امران خان صاحب تھوڑے ہی دیر پہلے میڈیا ٹاک کر کے گئے اور انہوں نے وہ بات کی جس کا کئیوں کو انتظار بھی تھا اور اس بات کے بعد امران خان صاحب پر اب تنقید کے مشتر نکال کے بھی کئی حلقے اور خاص طور پر ان کے مخالفین جو ان کو یوٹن خان کہتے ہیں وہ تیار ہو چکے کیونکہ امران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تحریک استحقاق لانے والے ہیں پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اس تحریک کے استحقاق میں وہ اپنا حق استعمال کریں گے بطور پارلیمنٹیرین بطور عوامی نمائندہ ان کے پارٹی کے دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل پارلیمنٹ کا امتحان ہے انہوں نے یہ بات کہنے کے بعد جو اونس ہے یا جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے پارلیمنٹیرینز پر بھی ڈالی ہے یعنی کیا ان کا کل ساتھ دیا جائے گا کیا کل تحریک استحقاق کے حوالے سے وہ اکیلے ہوں گے یہ تحریک استحقاق بناظرین آپ کو یاد دلاتا چلوں میاں بحمد نواز شریف کا پارلیمنٹ میں دیا ہوا وہ بیان جس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ لندن کے فلیٹس کس طرح خریدے گئے جو کہ بعد میں جب عدالت میں اس پر بازگشت ہوئی جب پوچھا گیا تو یہ بتایا گیا ان کے وکیل کی جانب سے کہ جانب یہ ایک صحیح بیان ہے لہٰذا مبینہ طور پر ایک تضاد کو دیکھتے ہوئے کہ میاں صاحب کی تقریر اور عدالت میں جمع کر آئے گا جواب میں ایک تضاد پایا جاتا ہے ان کو ناہل قرار دینے کے لیے تحریک استحقاق یہ موشن کل فورڈ کی جا سکتی ہے یا کی جائے گی کیونکہ ایسا اعلان پاکستان بیپس پارٹی نے کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا ہے ناظرین یہ ہے آج کی ڈیولپمنٹ اس پر ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظران خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی رابطہ مہم یعنی اپنی عوام کے ساتھ رابطہ مہم کو تیز کر دیا ہے اس کا مطلب کیا لیا جائے اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کے لیے پر تول رہی ہے بڑی اہم بات آج عبدالان خان صاحب نے کی کہ عدالت کو چاہیے تھا کہ روز کے بنیادوں پر ڈیلی اس کیس کی سمات ہوتی اور ایک بہت بڑا جملہ وہ جاتے جاتے کہہ گئے کہ عدالت سے مایوسی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف صاحب جب جب عدالتوں سے یا پر کسی بھی عدالت سے مایوس ہوتی ہے تو اگلا ریزوٹ ہوتا ہے سڑکیں ایجیٹیشن جلسے جلوس اور ریلیاں تو ناظرین یہ جو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ریلی نکالی تھی اس میں ناظرین کیا ہوا اس ریلین میں اس جلسے میں یا اس لوگ ڈاؤن کی دھمکی کے دوران سپریم کورٹ نے اس کیس کا سوو موٹو ایکشن لے لیا عمران خان صاحب نے اس کو تلاشی کہا کہ جی تلاشی کا عمل شروع ہو گیا ہے اس دن جشن منایا گیا لیکن ناظرین اب اس تلاشی میں اس دن سے لے کے آج کی تاریخ تک اس تلاشی میں اب تک کیا نکلا ہے اس پٹوری سے اب تک کافی کچھ نکلایا ہے کوئی اس کو میاں صاحب کے خلاف جاتا ہوا مانے یا نہ مانے لیکن نکلا ضرور ہے ناظرین سب سے پہلے تلاشی کے دوران نکلا کتری شہزادے کا خط جی ہاں یہ وہ کتری شہزادے کا خط ہے جس کا اسمبلی میں ذکر نہیں کیا گیا تھا جب میاں صاحب لندن میں خریدے کے فلیٹس کے بارے میں واضح بیان دے رہے تھے تو شاید بھول گئے یا پھر دانستن اس کتری شہزادے کے خط اور اس کے دعوے کو شپایا گیا اگلی بات جو نکلی ناظرین وہ یہ نکلی جس پر کل طریقہ استحقاق آنے والی ہے پاکستان طریقہ انصاء کو جانب سے کہ اسمبلی میں دیا گیا بیان ناظرین وہ سیاسی بیان تھا اور خاص طور پر جب پرائم منسٹر صاحب کے آگے روسترم لگایا گیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح سے اسمبلی پروسیڈنگز کا حصہ بنے گا اور رہے گا لہٰذا اسمبلی میں سیاسی بیان یہ نکلا اگلی چیز نکلی چند اور کمپنیاں وہ کمپنیاں جن کا پینما پیپرز میں پہلے ذکر نہیں تھا نکلی دو اور کمپنیاں فلیکشپ کمپنیاں اور کومبر کمپنی جو حسن نواز کی ہیں یہ نکلی کچھ نئے کرزیں جن کے لیے پلائے کیا گیا دوہزار سات آرٹھ میں وہ بھی نکلائے اس کے بعد ناظرین کفالت کا معاملہ یہ بھی ایک معاملہ ہے یہ بھی ایک پینڈورا ووکس کھل گیا کفالت میں ہے مریم بی بی یا نہیں ہے یہ مدہ بھی باہر نکلا اور تلاشی میں کیا نکلا تلاشی میں نکلی جناب غیر تصدیق شدہ جی ہاں بہن بھائیوں کے درمیان ہو لے والا مہائدہ جو کسی ایسی جگہ سے تصدیق شدہ نہیں تھا اس کو عدالت مانتی ہو اس کا یو ٹی آئر نمبر بھی نہیں تھا یو ٹی آئر نمبر اگر میں غلط نہ ہوں تو وہ بھی نہیں تھا تو جناب اگلی چیز جو نکلتی ہے وہ کیا نکلتی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے آج کل ابھی تک وہ چل ہی رہا ہے معاملہ وہ نکل ہی رہی ہے وہ نکلتا ہے جناب تلور اب جو ناظرین واقف ہیں تلور کے بیک گراؤنڈ سے کہ تلور کا شکار کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں عوام اتنی سمجھدار ہے وہ جانتی ہے کہ تلور سے مراد کیا ہے جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے لفظ رکھا ہے اور ناظرین آخری چیز پرویز رشید صاحب جی ہاں پرویز رشید صاحب کا براہ راست تعلق تو نہیں پینامہ پیپر سے لیکن کافی عرصے سے غائب تھے جیسے ہی موسم بدلہ اور پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آ گئے تو ناظرین یہ تو تھا تلاشی کا پورا واقعہ اب اگلی بات یہ انشاءاللہ پھر ہمارے تھوڑی دہر میں آپ کو گیس جو ہے وہ ان کا تعرف کرواؤں گا آپ سے اگلی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی اگریسیو موڈ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں انہوں نے آج بھی جو بات کی ہے وہ بھی کافی انہوں نے سخت زبان استعمال کی ہے اور ایک دفعہ پھر ایمفیسز کیا ہے زور دیا ہے اپنے چار مطالبات پر وہ چار مطالبات کیا ہیں پہلے در آپ کو چار مطالبات میں بتا دیتا ہوں بتا ہوں کہ جو مطالبات انہوں نے رکھے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان میں پہلا مطالبہ ناظرین یہ ہے کہ ناشر سیکیورٹی کمیٹی کے تشکیل دی جائے وزیر خارجہ کا تقرر وہ بھی کیا جائے یہ ان کا دوسرا مطالبہ ہے ناشر سیکیورٹی کمیٹی کے تشکیل اور وزیر خارجہ کی فوری تقرری یہ ان کا دوسرا مطالبہ ہے تیسرا مطالبہ ان کا سی پیک کے حوالے سے ہے کہ سی پیک منصوبے کی قراردات پر فوری طور پر عمل درامت ہونا چاہیے یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اور ایک اہم مطالبہ ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طرح سے کتنا سیریسلی اس مطالبے کو لیتی ہے اور ناظرین چوتھا مطالبہ جو ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنے ان تینوں کے بارے میں بات ہوئی یعنی پینما لیکس پیپلز پارٹی جو بل لے کر آ رہی ہے سینٹ میں بھی آج پیش کیا گیا اس بل کی منظوری ہونی چاہیے یہ چار مطالبات یہ ڈیڈ لائن بھی ہیں یہ الٹیمیٹم بھی ہیں کہ اگر ان مطالبات کو ستائیس دسمبر جس کا وقت بہت قریب رہ گیا ہے اگر ستائیس دسمبر تک ان کو نہ مانا گیا تو پھر پاکستان بیپس پارٹی کیا راہ بل اپنائے گی کیا راہ اپنائے گی بل خان صاحب کے طرح ایجیٹیشن پر جائیں گے یا نہیں یہ بھی ایک سوال ہے لیکن بلال بٹو زردانی صاحب کے مور ان کے مزاج کو دیکھ کے لگتا ہے کافی اگریسیو اننگ وہ کھلنا چاہتے ہیں کیا کہا انہوں نے آج ذرہ یہ سنیے میاں محمد نواز شریف صاحب یا امیر المومنی میاں محمد نواز شریف صاحب میرا ایک سوال کا جواب کیوں نہیں دہید سکتا ہے یہ میرا question ہے 27 دسمبر کے بعد اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اپوزیشن کیسے ہوتا ہے اتنا بھی غیرت مند نہیں ہے کہ اپنے بچے کا خیال رکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب می نواز شریف صاحب می نواز شریف صاحب می نواز شریف صاحب موزیز مہمان جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے جوائن کیا ہے جنرل لٹائر امجر شویب صاحب نے ڈیفنس انیلیسٹ ہے ہاں پسیتر زیانگار سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نیڈر جناب میاں محمود الرشید صاحب میں لاہور سے میہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور حکومتی پارٹی کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جناب محمد زبیر صاحب ہوں گے آپ چیئرمن برائے پرائیوٹائزیشن ہیں کمیشن بہت شکریہ آپ کا بھی زبیر صاحب تھوڑی دیر میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میاں صاحب میں صاحب آپ کی طرف پہلے آتا ہوں تلاشی کا میں نے آغاز میں ذکر کیا اس میں کافی کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں ہیں جن پر بحث ہو سکتی ہے میں آپ کوئی ورڈ پاس نہیں کر رہا کہ میاں صاحب گلٹی نکل آئی ہے ان کی فیملی جو ہے وہ قصور وار نکل آئی لیکن تلاشی میں یہ چیزیں نکلی ہیں یہ تلاشی تلاشی میں وہ چیزیں نکلی ہیں جو سپریم کورٹ نے اپنی کاروائی اپنی سماعت کے دوران نکالی آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ کے اپنے پاس کچھ نہیں تھا پروف کرنے کے لئے دیکھیں علی میرا خیال ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ نے بھی اب کہہ دیا کہ ان اپارٹمنٹس کی ملکیت کو تسلیم کرنے کے بعد برڈن آف پروف جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے یہ اپارٹمنٹ ہیں ہم نے جو کچھ دیا وہ ان سے کہیں زیادہ ہے جو ہم نے وہاں پر بتایا لیکن اب یہ منی ٹریل کی تفصیل دینا یہ تو ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اپنے مالے مسروکہ کو تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارا مال ہے یہ ہماری پروپٹی اور جداد ہے ہمیں اس شکل میں زیادہ مشکل پیش آتی اگر یہ ڈس آن کرتے کہ ہمارا ان اپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب انہوں نے اس کی ملکیت کو مان لیا ہے تو اس کے بعد تو سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ بھئی اس کا برڈن آف پروف تو آپ کے پاس ہے اور آپ لے کے آئیں اس کی منی ٹریل اب بات یہ ہے کہ جو کچھ اب تک کی سماعت سپریم کورٹ کے اندر جو چار چھے پیشیاں ہوئی ہیں پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف پرائم نیسٹر آن ڈا فلور آف ڈی ہاؤس یہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو تفصیل میں نے بیان کیا ہے اور کاغذ لہرا کے کہتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیٹیل ہے اور ہمارے پاس سارا اس کا ریکارڈ موجود ہے اس کو انہوں نے سیاسی بیان کہہ دیا دوسری طرف یہ باتیں یہ باتیں سب سے یاد ہوئی ہیں میرے صاحب مجھے ایک بڑا پریسائز سوال ہے آپ سے آپ عوامی رابطہ مہم بڑھانے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یا اس کی آڑ میں ایک دفعہ پھر اس چھڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا آف کورس کیوں نہیں ہمارا بنیادی آئینی حق ہے کہ ہم لوگوں کو موبیلائز کریں ایک اتنا بڑا نیشنل ایشو ہے ستر سال کے بعد اگر کوئی ڈاکو پکڑا گیا ہے کسی کو کی نشاندہی ہو گئی ہے وہ یہاں اس ملک میں تو بدقسمتی کے ساتھ ادارے اتنے کمزور اور ناتما ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا کسی کو بھی نہیں پکڑا آج تک لیکن اگر پنامہ کی شکل میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے اور اس پر اس پر میرا جی کیس چلتا رہے گا ہمیں سپریم کورٹ کو کچھ نہیں کہنا ہمیں جی سپریم کورٹ میں کیس ہے سپریم کورٹ میں کیس چلے سپریم کورٹ میں کیس بھی ہماری اس جدوجہد کے نتیجے میں آیا ہے جب چار چھ ماہ تک ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پر تو کسی کے کان پر جو نہیں رینگ رہی پارلیمنی کمیٹی بن گئی ٹی او آرز بنے سب کچھ ہوا لیکن یہ حکمران طبقہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہم نے مجبورن یہ افتیار کی سڑکوں پر آئیں گے لیکن میرا انشاءاللہ میں اب جنرل صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اگلا سوال جو میں آپ سے کروں گا اور اپنے مائنڈ کو اور عوام کے مائنڈ کو اندرہ کلیئر کریں گے کہ اس دوران سڑکوں پر آنے کا مقصد کیا ہوگا کیا اس کو دوسرا جو فریق ہے وہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر لے گا جنرل صاحب یہ جو تلاشی کا ذکر ہوا تلاشی میں جو کچھ چیزیں نکلی ہیں اگین یہ ورڈکٹ میرا یا آپ کا نہیں ہو سکتا کہ ہاں بھئی یہ چیزیں نکل آئے ہیں تو فلان 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 قصور وار ہے لیکن سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اگر یہ سب کچھ نہ ہو طریقے صاحب یہ ایجیٹیشن نہ کرتی سپریم کورٹ ٹیک اپ نہ کرتا تو یہ چیزیں تو پھر سامنے نہ آتی لوگوں کے بزاہر یہی لگتا ہے کہ یہ چیزیں سامنے نہ آتی کیونکہ جس طرح پرائم نیسٹر نے تکریریں کی تھی جن کو آج وہ سیاسی بیان کہہ رہے ہیں وہ سیاسی تو نہیں ہے پاکستان کے عوام کو تو اتنا کم اکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کہہ دیں تو وہ مان لیں بارال وہ جو صورتحال تھی اس میں تو یوں لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پریشر میں اور اس جدوجہد میں آ کے چیزیں سامنے آنی شروع بھی اور کیس جو ہے وہ کھلنا بیسے تو عام آدمی کی پرسیپشن میں کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ منی لانڈنگ کا کیس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی کے بیانات کے تضاد دیکھ کے تو باقی ڈاکومنٹس کی کو دیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن بھار صورت یہ ڈاکومنٹس وغیرہ اب جو سامنے آئیں انہوں نے مزید سوالات کو جنم دیا جیسے بھی کتری لیٹر ہے کتر کے شہدادے کا اس نے مزید سوالات پیدا کر دیئے تو کیس مشکوک در مشکوک ہوتا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی ایک لحاظ سے جیت ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس کیس کو زندہ رکھا متحرک رکھا آج دن تک بلکہ انہوں نے بہت سارے شواہد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پبلک کے سامنے لا کے رکھیں جس سے عوام میں سمجھ بڑی آپ کو کیا لگتا ہے ان کو سڑکوں پہ دوبارہ آنا چاہیے سپریم پور مزید کیس سل رہا ہے بھلے چھوٹیاں ہیں میرا خیال ہے کہ آنا چاہیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں سڑکوں پہ آنا پولٹکس میں یہ رائٹ اپلٹیکل پارٹیز کا اگر وہ سمجھیں کہ انہوں نے جو عوام تک میسیج پہنچانا تھا وہ پورا نہیں پہنچا اور ضرورت ہے ان کو کہ وہ مزید نہیں سر یہ مسجد تو کئی اور جائے گا نا پھر دیکھیں عدالت کو آپ کیا پریشرائز کرنے کی کوشش کرنا چاہیں گے دوسرا فریق تو پھر یہ کہے گا دیکھیں عدالت کو پریشرائز عدالت آپ نے چیپ جسٹس کے ریمارک سنے انڈ پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ میڈیا یا کسی ایک شخص کے یا لوگوں کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا فیصلہ ہم نے اپنے شواہت کی بنیاد تو میرا نہیں خیال کہ عدالت جو ہے وہ انڈر پریشر آئے گی اس میں مثال کے طور پہ عدالت فیصلہ کچھ بھی کر سکتے ہیں عدالت کل کہہ دے کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ بے قصور ہیں بے قصور ہیں ٹھیک ہے تو اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں ان کی دانس میں میاں صاحب قصور باہ رہے ہیں اور وہ کنونسٹ ہیں تو ان کو عوام کی عدالت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا کر سکتے ہیں لیکن عوام کو متحرد کرنے میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہو اس پہ ہم خوشش کریں گے تھوڑی تھوڑا کچھ بھی نہ ہو مثال کے عدالتوں سے صدا نہ آئے لیکن اگر عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو جاتا اور عوام کی نظر میں وہ قصور بار ہیں تو عوام کی عدالت لگے گی تو نہیں عدالت کل ہو سکتا ہے یہ آرگومنٹ خراب نہ ہو میں ایک وقفہ لیتا ہوں ناظرین وقفے کے باجے باپس آئیں گے ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں مسلمی کی نون کرنما جناب محمد زبیر صاحب کا رابطہ تو ان سے ہوا ہے انہوں نے ٹائم بھی دیا ہوا ہے ہمیں اور وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ آئیں گے لیکن فلال ان کا انتظار جاری ہے تاکہ اصل جو سوالات ہیں وہ حکومتی ٹیم سے حکومتی پارٹی سے ہوں گے کیونکہ دعوے اور وعدے ان کی طرف سے زیادہ کیے گئے تھے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد حاضرین ناظرین محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے میں نے آغاز میں تعریف آپ کو کروا دیتا زبیر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا سر ہم نے ذکر یہ کیا کہ سپریم کورٹ نے جب اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور کمیشن کی بات ہوئی پاکستان طریقہ انصاب اب کمیشن سے انکاری کہلیں یا اب وہ نہیں چاہتی ہے کمیشن بنا جائے حالانکہ آغاز میں اس کو انہوں نے تلاشی کا نام دیا تھا خیر اس پر آپ کی تنقید ہو سکتی آپ کیجئے گا لیکن اس تلاشی میں کچھ چیزیں نکلائیں سر اس تلاشی کے دوران کتری شہزادی شہزادے کا خط نکل آیا اس تلاشی کے دوران کچھ نئی کمپنیز جن کا پہلے ذکر نہیں تھا وہ نکل آیا کفالت ایک مسئلہ ہے یہ ہمیں پتا چلا تلاشی کے دوران بھلے کیسہ بھی چل رہا ہے لیکن اس تلاشی کے دوران کچھ ایسی چیزیں نکل رہی ہیں جس کو اپوزیشن یہ کہتی ہے it's substantial proof کہ آپ کو اور آپ کی شریف فیملی کو جو ہے وہ غلط یا ملزم ملزم ثابت کر دیا جائے نہیں میرے خیال ہے بلکل ایسا نہیں اور میں ایک چیز میں واضح کر دوں کہ میں وہ منیوڈ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا آپ کہیں گے وہ ڈاکمنٹ وہ آٹھ مہینے سے بسکس ہو رہا ہے ہم جو میکرو لیول پر بات کر رہا ہوں میکرو لیول پر بات یہ اتنی پی ٹی آئی کے کوئی صاحب اور کوٹ میں اگر یہ میں بالکل کوٹ کی پروسیڈنگز بتا رہا ہوں کہاں یہ انڈ ہوا تھا فرائیڈے کو ایک تو یہ ہے کہ جو پریئر ہے پی ٹی آئی کی پریئر کیونکہ پی ٹی آئی گئی تھی پریئر لے کے اس میں کمیشن ہی کا ہے ذکر انہوں نے اس میں بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ جی آپ ڈیریکٹ کریں نیب کو آپ ڈیریکٹ کریں ایف پی آئر کو انڈر سم جو بھی میکنیزم تو وہ ڈیٹ اوبیسلی منٹ کمیشن پی ٹی آئی اس کے جواب میں اب یہ کہتی ہے کہ جی وہ بہت دیر ہو گئی اب دیر ہو گئی وہ تو پہلی تاریخ کو تو کیس شروع ہوا تھا تو دیر کس طرح سے ہو گئی پہلی نویمبر کو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اینڈ ہوا انہوں نے چیف جسٹس نے دونوں پارٹیز کو رہا کہ why it is important کہ جی کمیشن سیٹ اپ ہونے کے لیے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ کا جو ڈیفنس تھا اس میں گیپس ہیں اور ہم بالکل اس حساب سے وہ گیپس ریزولف ہونے کی ضرورت ہے دوسری طرف انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے لائر کو انہوں نے کہا جی آپ ایکزیکٹ میں ورڈز بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو جو ایویڈنس آپ نے پیش کیا وہ سکیچی تھا and we cannot connect the dots and based on what you have presented we cannot disqualify the prime minister exactly یہ کام اب اس سے this is where sort of it ended اب question یہ ہے کہ بالکل ایسے پی ٹی آئی شو کر رہا ہے کہ اگر وہ end ہوتا تو وہ ان کے فیور میں ہوتا لیکن end ابھی اس طرح ہوا میں اس طرح کر رہا ہوں because ان کو تو regret اسی وجہ سے تو شور مچا رہے ہیں وہ پہلی بات یہ ہے ہم بھی disappointed ہیں ہم بھی اتنے ہی disappointed ہیں جتنا شاید پی ٹی آئی ہو اس وجہ سے کہ ایک جو تاثر create کیا گیا تھا court کی طرف سے expectations create کی گئی تھی وہ پہلے دن انہوں نے یہ بالکل clearly کہا تھا کہ یا تو ہم فیصلہ کریں گی یہ bench فیصلہ کرے گا لیکن اگر کوئی شواہد اور evidence ایسا ہوگا جس کی further probe کی ضرورت ہوگی تو پھر ہمیں commission set up میں صرف ایک چیز اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپروچ آپ کو منظور ہے آپ اپنے client سے پوچھ کے بتاتے ہیں اور دونوں set of lawyers نے کہا کہ ہمیں agree ہے کہ آپ bench فیصلہ سناتے ہیں اور اس وجہ سے ہم bench کے سامنے آ رہے ہیں اور اگر آپ ظاہر سی بات ہے آپ سپریم کورٹ کو تو نہیں کہا سکتے نے کہا نہیں جی آپ ایسا کریں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ہمیں محسوس ہوگا کہ further probe کی ضرورت ہے تو we will go into the commission پی ٹی آئی احتجاج پہ جا رہی ہے زبیر صاحب دوبارہ دوبارہ عوام میں سڑکوں پر ابھی امیاد صاحب نے کہا بھی ہے جائیں جی بالکل ان کا شوق ہے اور یہ تو پی ٹی آئی کہا میرا خیال ہے وہ تو بڑی مجبوری سے یہاں آئے تھے اصل جو ان کا کام ہے ایک تو وہ constitution کے حساب سے بالکل allow ہے ان کو 360 دن کیس اگر سپریم کورٹ میں چل رہا ہو تو اس پرٹیکلر وجہ کے اوپر بھی آپ دیکھیں احتجاج میرا ویڈی question یہ کہ احتجاج کس کے خلاف سپریم کورٹ ہم تو نہیں فیصلہ کر رہے ابھی تو ہم نہیں فیصلہ کر رہے ابھی تو آپ ہمیں نہیں بلیم کر سکتے پاکستان مسلم لیگ نواز کو یا حکومت پاکستان کو نہیں بلیم کر سکتے کہ جی دیکھیں آپ نے یہ 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 آپ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ کس کے خلاف کرنے جا رہے ہیں آپ ایک دوسرا یہ commission ہی تو آپ کی demand تھی پریئر میں ہے آپ کی استعدار میں کبھی اس طرح کا notice نہ لیتی اگر ہم پی در پی اپنے جو ہے عوامی احتجاج کا پروگرام جاری نہ رکھتے میرا یہ خیال ہے جی کہ اب اگر سپریم کورٹ نے ہم سے پوچھ لیا ہے کہ آپ commission چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ بنچ فیصلہ کرے تو ہم نے کہہ ہی جی عوام کے پاس جانے میں پابندی کہا ہے بھئی ہمیں اس ایشو کے اوپر لوگوں کو educate کریں گے کسی کے خلاف بھئی ہم یہ کہیں گے اس کا فیصلہ کرے قوم میرے بھئی کیا کریں گے ہم ہم یہی ڈیمانڈ کریں گے اس کا فیصلہ جلد ہونا چاہیے میرٹ پہ ہونا چاہیے نہیں اگر جنرل صاحب پھر میں آپ میں آپ سے ادالت کو پریش کرنے جا سکتا ہے اور یہ چیپ 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 نے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے بڑا واضح کہا کہ ہم فیصلہ کسی کی خواہشات کے مطابق یا میڈیا کے ٹرائل کے مطابق نہیں کریں گے وہ بہت درست ہے عدالت نے فیصلہ کرنا اپنے شواہد کی بنیاد پہ جو ان کے سامنے رکھے گئے اب چیز یہ ہے کہ یہ تو کیس چل رہا ہے جو چلتا رہے گا یہ جیسے ربیر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ان کو اجازت ہے کہ اگر یہ پروٹیسٹ کرنا چاہیں یا اگر اویرنس کہتے ہیں ہم نے زیادہ کرنی دیکھیں بات یہ ہے یہ ذہن میں رکھیں عدالت کا فیصلہ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو میں مثال دے دیتا ہوں کہ عدالت نے پرائیم میسٹر کو بری کر دی آپ ذمہ دار نہیں ہیں ان کی دانست میں پھر بھی ہے کہ یہ مثال کا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی عدالت نے تو فیصلہ کر دیا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہم انٹر کوٹ اپیل کرنے یا نہ کریں لیکن عوام کو ہم ضرور یہ باور کرائیں گے کہ یہ ہمارا سٹانس درست تھا اچھا اب وہ ان کو شاید کال الیکشن میں پہ کر دیں کال الیکشن ہوتے ہیں تو اگر انہوں نے اپنے عوام پرسپشن کیوں بنی وہ اس وجہ سے میڈیا نے اور انجیوز اور بہت سارے اور لوگوں نے پبلک میں ایک ایمپریشن کریٹ کیا وہ اس کا مختارہ مائی کو باہر سپورٹ ملی اس کا فائدہ ہوا کال ہو سکتا کہ ان کو باہر سپورٹ ملے ایک تو یہ چیز آپ کی والا پوائنٹ زبیر صاحب ہے ایک پرسپشن اب یہ بیرومیٹر یہاں پر لے کر نہیں بیٹھا ہوا پر یہ پرسپشن کامیاب کرنے میں یا اس کو پاپولر کرنے میں پی ٹی آئی اس حد تک کامیاب ہوئی ہے کہ ہاں there are skeletons in the closet کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ادر وائز رسیدے دکھانے میں اور چیزوں کو دکھانے میں اس کو election campaign کے لیے استعمال تو کر سکتے election campaign میں ضرور کریں جس جنرل صاحب کہہ رہے ہیں there is a political aspect to this case کوئی بھی نہیں ignore کر سکتا اور وہ بخشی وہ کریں لیکن اگر یہ جب یہ جو reaction آیا ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے یہ اسی وجہ سے آیا بھرپور وہ کر رہے ہیں اور judges کے خلاف لکھ رہے ہیں بالکل میرے پاس سب موجود ہے تو وہ جو دیکھیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشرائز میں تو اس کو بولنگ کروں گا بولنگ کس کو سپریم کورٹ کو absolutely آپ کا سب سے important چیز ہوتے ہیں ہمیں بھی بہت شوق ہے politics کرنے کا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو وہ کریں لیکن جو محذب طریقہ ہوتا ہے اور اگر آپ سپریم کورٹ جیسے ادارے میں آپ کا بلیف نہیں آنے والے چیف جسٹس کے خلاف پتہ نہیں کہ 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 مجھے بریک لینے دیں میں نہیں چاہوں گا آپ یہ آرگمنٹ زائج وقفہ یہاں پر لیں گے کمرز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں کہ میں ان کا آغاز میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں ان کے وقت مختصص وقفہ وقفے کے بعد حضر ہوتے ہیں بریک بعد حاضر ناظرین کمرز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا چار مطالبات الٹیمیٹم بھی ان میں شامل ہیں ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو آپ راہ اختیار کریں گے وہ پاکستان طریق انصاف سے شاید ایک ہاتھ آگے ہو سر کیا کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان طریقے انصاف تو شڑکوں پر بھی آجاتی ہے پاکستان ہم نے یہ دیکھا کہ اس ناظباد کو بلوک کرنے کی کوشش کی گئی پیپلز پارٹی کیا رہا اختیار کرے گی پیپلز پارٹی جو اختیار کرے گی ایک تو ہمیشہ کوشش پیٹی آئی کو تو ایک جگہ پہ ایسے ہی کھینچہ تانی ہوئی یا کی میں کچھ آنسو کیس پھینکی گئی جو ان کے اوپر اٹک کے پول کے قریب ورنہ پیپلز پارٹی کی تاریخ تو وہ ہے کہ ہم باقی جماعتوں کو بھی ساتھ بلاتے رہے لیکن سب سے زیادہ تکلیف دے مراحل جو ہیں وہ ہمارے اوپر سے گزرے ہمارا سبق ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو تو گورنمنٹ مجبور ہوا کرتی ہیں بہرحال اپوزیشن کی ایک جماعت نے اپنے تائیں اپنے فیصلے کیے اس کو میڈیا نے بھی اپریشیٹ کی ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر اکیلے چلے تو اس کا کوئی فروٹفل ریزلٹ ان کو آیا جو ان کی توقع تھی اس کے مطابق نکلا تو ٹھیک ہے ان کا حق ہے نہیں تو ان کا اپنا فیصلے بھی ریویو کرنے چاہیے اور پیپلز پارٹی کی تحریک یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی تحریک چلائی اس تحریک کو پھر ہم نے منطقی انجام تک پہنچایا ہے اور ہمارے چار پوائنٹ اس میں کوئی ہمارے فائدے کی نفع کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کا کوئی پولٹیکل فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ صریحاً پاکستان کے فائدے کی بات ہے ترہ صاحب قطع کلامی کروں گا معذرت کے ساتھ اعتزاد احسن صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک صاحب نے کوٹ جا کر اس اشیو کو عدالت ملے جا کر غلطی کی ہے پاکستان تحریک صاحب عدالت میں جائے تب غلطی سڑکوں پر جائے تب غلطی پارلیمنٹ میں نہ جائے تب غلطی آپ کوئی راہ دینا ٹھیک ہے اپکستان میں جو فینس لیکھی ہم تو یہ کہہ رہے کس کو دیو کب ہے مصال پر ہم نے بنائے کچھ چیلنس میں ہوئی چیلنس کوٹ ساتھ اور اس پہ جو رائے کب سکتا 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 لائن میں کچھ پروپ اپکارہ صاحب ملاتے ہیں فون لائن میں کچھ پروبلم ہے آواز کاؤگرمنٹ صحی طرح پہنچ نہیں پائے گا میاں صاحب دوبارہ میں آپ کے دفاع ساتھ ہوں سر یہ بات جو ابھی زبیر صاحب نے کی ہے ایک بات احتجاج آپ کریں بلکل آپ کا حق ہے لیکن وہا پر تاثر پر پیدا نہ ہو جائے کہ آپ سپریم کورٹ کو کسی طرح پریشر ہو جکا ہوتا آئیم سوری ٹو سی اچھا یہ جو ہے معاملہ یہ ہے جب مل کے زور لگانے کا وقت تھا اس وقت کائرہ صاحب کی جماعت ایفرن بٹس لگا کے سوچ میں پڑی رہی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی زور لگائیں کوشش کریں یہ ایک نیشنل ایشو ہیں بلکل بھی ہمیں شوق نہیں آئے ہم نے اپنے تمام ناکدین کی رائے کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ تمام پارلیمنی پارٹیاں اکٹھی ہوں اور ہم مل کے چلیں لیکن ایک موڈ ایسا آیا کہ جس میں پیپلز پارٹی ٹس سمس نہیں ہو رہی تھی اور ٹیو آرز کے اوپر ہم نے تین چار ماہ ان کے کہنے پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تزاز آسن کائرہ صاحب سب ساتھ تھے نا وہ مشترکہ ٹیو آرز بنے لیکن جب بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی ان ٹیو آرز کی میٹی کے اوپر اور حکومت ٹس سے مس نہیں ہو آگیا اور چاہیں گے کائرہ صاحب آپ آنسر کرنا چاہیں گے کائرہ صاحب یہ جو پیپس پارٹی کے چار مطالبات ہیں کوئی عمران خان صاحب میڈیا ٹاک بھی کرتے رہتے ہیں سیوریل ویس کہ اس کو پروجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر آپ اس کو ریسپون بھی کرتے ہیں جو پروجیکٹ کرنے میں اچھے ہیں ان مطالبات کو سیریسلی لے رہے ہیں نہیں پیپس پارٹی یہ بہت بڑی جماعت ہے اور یہ کہنا کہ ہم سیریسلی نہیں لے رہے ہیں ان کو بہت رسپونسبل جماعت ہے جو بھی انہوں نے ان کا دیمکرسی میں کنٹریبیوشن ہے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کنٹریبیوشن میں کنٹریبیوشن ہے ہماری حکومت دوہزار چودہ میں جب دھرنا ہوا تھا تو پیپس پارٹی پلیڈ ایک سہارہ دینے میں اور ان کا بڑا اچھا موقع تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائیم منسٹر کو نہیں بچا رہے ہیں ہم پارلیمنٹ کو سسٹم کو بچا رہے ہیں جہاں تک ان کے چار مطالبات کا ایک تو دیریکٹ کو مطلب آپ بھی سجیسٹ نہیں کر سکتے کہ ہم پی ٹی آئی کی بات مانیں وہ کوٹ میں گئے ہیں اور یہ سینٹ میں جو پیناما پیپرز آپ کسی ایک کو سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہوگی دیکھیں کونسٹویشنل فورم سب سے بڑا جو جیوڈیشل فورم وہاں ابھی جب کیس چلا گیا چیف جسٹس اور ججز کے اس کے پاس ہے تو میرا خیال ہے لیٹ دیم ڈیسائیڈ اس کے علاوہ تو جنرل صاحب سے کچھ سوالات ایسے ہیں جو میں چاہوں بلکہ اپنا تذیعہ بھی دیں ایک طرف پاکستان بیپس پارٹی کے مطالبات ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین 2017 is going to be election year election کا سال ہوگا ان مطالبات پر صرف دگگی بجائی جائے گی شور شرابہ کیا جائے گا یا حقیقتن حکومت بھی ان مطالبات کو سیریسکی لے گی اور عمل درامت کے لیے کوئی خاص کوشش کی جائے گی بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد حاضرین جنرل صاحب پیپس پارٹی کے مطالبات ہیں اور اس میں ایک الٹیمیٹم ہے ستائیت سسمبر کی جو ہے وہ ڈیٹ دی گئی ہے اس کے بعد وہ کسی بھی طرح کی ایجیٹیشن سے بھی گریز نہیں کریں گے ایسا بھی کہا جاتا ہے یہ صرف ایک الیکشن کیمپین کا حصہ ہے تب چیز ہیں ایک result نکلے گا دیکھیں میں جو میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی نے جو کام کیا ہے اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی ایک بڑے امپورٹنٹ ڈشو کے اوپر بہت ہلکی نظر آنی شروعی تھی نتیجہ یہ کہ ایک دیمانسٹرٹیو ایکٹیویٹی کی ضرورت تھی جہاں پیپلز پارٹی شوٹ سٹیج ایک کم بیک کہ وہ نظر آئے کہ وہ میدان میں موجود ہیں چنانچہ یہ چار جو ہیں یہ فیک قسم کے مطالبات کا کسہ کھڑا کیا گیا فیک مطالبات یہ فیک ہی ہوئے جن میں آپ کو پتا ہے سیکیورٹی کمیٹی کو ریویمپ کرنا وزیر خارجہ آپ کو چاہیے نہیں کیا چاہیے لیکن آپ آج ایک خیال آیا کہ چاہیے تو پچھلے ساڑھے تین سال سے وزیر خارجہ نہیں ہے آج آپ نے 27 تاریخ دے دی دیسمبر کی اور اس کو ایک الٹیمیٹم کے ساتھ جوڑ دیا تو ساڑھے تین سال سکیا تھا آپ کیوں سویویت تو کیا ہے کیا یہ بسکر آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس میں کچھ نہیں ہوگا ان میں سے کوئی بھی ایک بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو میاں صاحب افورڈ کرتے ماننے کے لیے تو یہ چیز جو ہے یہ ان کو آپ کو کھل جائے اور نہ یہ منوانے کے لیے کوشش کریں گے جیسے انہوں میں آپ کو بتاؤں جتنے سٹینڈ انہوں نے جتنی تبدیلی کی جو بھی انہوں نے سٹینڈ لیا کسی وقت پہ پاناما کے کیس میں بڑے بائلنٹ شروع ہوئے تھے اور گریجولی اپنے جو گول پوست اس کو شفٹ کرتے گئے آج اس کو پی ٹی آئی کے خاتے میں ڈال دیا کہ یہ سولو فلائٹ کر رہے سولو فلائٹ نہیں ایک نیشنل ایشو ہے اس وی جیسے ڈیسائیڈ ہوگا اس کا ہمارے پولٹکس کے اوپر بہت زبردست اثر پڑے گا یہ اتنی امپورٹن چیز تھی جس کو انہوں نے اس طرح رگڑا کہ آئے دن تک سامنے آئی نہیں رہی تو یہ میں سمجھ ہوں پیپلز پارٹی نے جو مطالبات رکھے ہیں وہ مطلب وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا آدمی اس میں کہے لگتا یوں ہے کہ یہ ایک ایسے ایک ایفرٹ ہے اپنے آپ کو دوبارہ سٹیج پہ کھڑا کرنے کی کارا صاحب سر کیا ریسپونڈ کریں گے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری ایفرٹ ہے تو یہ ایفرٹ کی جاتی ہمارے سیلز جب آسف کے حق کون سے وہ بڑا خوصہ پاک جنرل صاحب اپنے رکھت ہے ان کا پہلی ساری کہ آپ کی آواز نہیں پہ آلہ کہ آپ کا موقع بہت اہم تھا اور خاص طور پر جنرل صاحب نے آخر میں بات کی ہے اس کے لئے بہت امپورٹن تھا پاکستان بی پیس پارٹی کی کوشش ان کی ایجیٹیشن کی دھنکی یا مطالبات ان کو ایک آئے بوش کہہ رہے ہیں سر جب جنرل صاحب ایسی بات کرتے ہیں اور یہ آپ کے مخالفین ایسی بات جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سبیر صاحب کہ یہ وہ ہے مکمکہ کی سیاست یہ ہے وہ آپس میں ان کا مساکہ جمہوریت میں جو ایک خاص ڈیل ہوئی ہوئی ہے اس کے نتیجے ہیں اس کے ریزلٹس ہیں جو آج نکل رہے ہیں میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں تاثر غلط اس لیے ہے یہ بالکل آئیویل کنسیٹ کہ پنامہ کو اگر اس بوائلنگ پوائنٹ پر رکھا تو پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ نہیں ڈینائنگ دیکھ یہ ایڈیویل ایڈیویل نہیں لیکن ایڈیویل ٹائم میں ایک چیز کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جو بھی پوائنٹ آتا ہے چاہے رگنگ کا تھا جب آپ make اور break کی سیاست کرتے اس کے بیسیس پر دے پہنچ گیتے پرائیم گیٹ تک اکھاڑنے کے لیے پارلیمنٹ پر سب کچھ تو اس طرح سے پی بس پارٹی سیاست نہیں کرتی دنیا بھر میں ایسی سیاست نہیں ہوتی اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ موو نہیں ہوتی پارلیمنٹری سسٹم یا ڈیموکرٹی سسٹم میں موو ہونے مطلب کیا مجھے سمجھ نہیں آتی پارلیمنٹری کمیٹی پر کو لے جائے جائے پارلیمنٹری کمیٹی میں فائننس کمیٹی یا نیشن اسیمبلی کی اس پر پی ٹی آئی کبھی نہیں آئی ہے سینٹ کی فائننس کمیٹی میں کبھی نہیں آئی ہے جہاں یہ ہیں مسئلے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایشو کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فائننس کمیٹی میں صرف ڈسکس ہوگا تو اسے تو حکومت نہیں گرے گی مسئلہ پی ٹی آئی کا صرف یہ ہے اس تناظر میں جب پی بس پارٹی کو لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو اپروچ ہے اسے حکومت تو ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ دھرنے کے دنوں میں کہ پرائم نیسٹر اسطیفہ دے دے یہ غلط تھا کوئی بھی لوگ جمع کوئی بھی اٹھ جائے گا کل کوئی ازام لگا دے گا یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جو ہماری پیپلز پارٹی تھی ان کا بھی پارشل کی وہ دھرنے اور وہ سارے کسی کسی میں سمجھ تو ایکشن کا نتیجہ تھے چودہ لوگ جو مارے گئے وہ پی ٹی آئی نہیں کسی اور نے کہا تھا کہ آپ مار دیں یا آپ نے ان کی ایف آئی آر نے درج کی کیا اس کے لیے ایک سو چھویس دن کے درنے کی ضرورت تھی کہ ایف آئی آر ہی طرح دانی کیا آپوزیشن کا کام تا جلے سر یہ آپ کا اگزام ہے وقت تمہارے پاس کم بیش کارہ صاحب ہوتے اس کو ریسپونڈ کر باتے زبیر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت بلکی کم ہے انڈی ریمارکس دینے کے فیلال وقت نہیں دیجئے اجازت اللہ لکھے بات